محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآنِ مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآنِ مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نسیر فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر و لا تعسر و تمم بالخیر اللہم یسر و لا تعسر و تمم بالخیر اللہم یسر و لا تعسر و تمم بالخیر وسلم اللہ و لا حبیبہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین مرحمتکا یا رحمل راہی غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب آ گیا یہ مغضوب علیہم کون ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کی لحمت کو ٹھکراتے ہیں اللہ کا نبی آیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی دلتی جھار دی اللہ کا کوئی پیامی آیا کوئی پیغام دینے والا آیا اس کی ناقدری کی اس کے ساتھ گستاخی کی یقتلون الانبیاء بغیر حق انبیاء کو بغیر حق قتل کرتے رہے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گستاخ لو بدتمیز لو اجڑ لو اور گمراہ لو کہ یہ بدتمیز تو نہیں تھے اجڑ تو نہیں تھے پیار والے لوگ تھے لیکن ان کا پیار بہن گیا ان کے پیار نے شریعت کی حدود سے تجاوز کر لیا اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی اتنا پیار کیا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور بھی دشمنی سے تو نہیں بنایا بنایا تو پیار سے ہی ہے عقیدت سے محبت سے لیکن عقیدت اور محبت حد سے تجاوز کر گئی اگر انسان گستاق ہو جائے دلتی جھاڑنے پہ اتر آئے تو اللہ کے غزب کا شکار ہوتا ہے اور اگر اس کی عقیدت بہک جائے تو ابھی اللہ کے نزیک و دالین میں سے ہے گمراہ لوگوں میں سے ہے معلوم ہوا کہ عقیدت کو اور محبت کو بھی شریعت کی زنجیریں پہنائی جائیں شریعت کے عذاب کا پتہ ہو اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں عقیدت میں ناتگوئی میں قوالی کرتے کرتے نعرے مارتے مارتے اتنا آگے نکل جائے کہ پتہ چلے کہ آگے جوتے پڑھنے لگ جائیں کہ یہاں کہاں آگئے ہو یہ بالین ہیں تو ان دونوں کے تقریز سے اللہ بچائے گستاخی سے اللہ بچائے اور بگڑی ہوئی تجاوز کرنے والی حد سے گزرنے والی عقیدت اور محبت سے بھی اللہ بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین الف لا مین تین حرف ہیں اور حدث میں لکھا ہوا ہے کہ لا یالف مرادها مرادها الا اللہ سوائے اللہ کے اس کی مراد کوئی نہیں جانتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں اور جس چیز کی اللہ نے ہمیں معرفت نہیں دی ہے ہم اس کی ٹوہ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے جس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے ہم وہاں صرف بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عجز اور بے علمی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے ذالک الکتاب یہ مقدس آسمانی الہامی کتاب ہے اب یہ دیکھیں یہ تعرف ہو رہا ہے قرآن مجید کا کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں اس پہ الف لام لگ جائے عربی زبان میں الکتاب تو اس سے مراد استلاحاً وہ کتاب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجیں الہامی مقدس کتاب ذالک الکتاب یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے لا ری وفی اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں عزیز آنے گرامی اب اس ایک جملے میں قیامتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس کتاب میں جو مزامین ہیں ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کتاب کے اصلی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اس لیے کہ اب تک تو جو تین سو چودہ کتابیں نازل ہوئی تھی وہ تو یارو تم نے بدل ڈالی ان کا تو تم نے ہلیا خراب کر دیا اس میں کچھ کاٹ دیا کچھ اور ملا دیا ایڈیشن آلٹریشن کر دیئے یہ ایک کتاب ایسی ہے فرمایا کہ اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں ہو سکے گا بیروت سے قرآن مجید کا نسخہ شائع کیا بعض لوگ نے اور میں نے اس پہ بیس سال پہلے تفسرہ لکھا تھا اسے دوستوں نے مدینہ و نورہ میں جب میں تھا لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اسے قرآن مجید کی انہوں نے شروع کی ہے سورہ زلزال سے پلٹ پلٹ کر کے رکھ دیا اور سورہ بقرہ کوئی انیس میں نمبر پہ آئی اور اس کا ترجمہ کر دیا انگریزی میں اور اس کے ترتیب مکہتے صاحبی ہم ترتیب نزول اللہ رہے ہیں اور اس کو کروڑوں کی تعداد میں شائع کر دیا انہوں نے اور اس کا حدیعہ بھی انہوں نے نصف ڈالر رکھا دو چاہلے یعنی اس پہ کروڑوں ڈالرز انہوں نے اپنی طرف سے خرص کر کے مسلمانوں کے اس دعوے کو زائل کرنے کے لیے کہ ذالک الکتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ ریکھو یہ تو شک والی بات آگئی کروڑوں اس کے اور اس کے انیس سو چھپن سے لے کے انیس سو اسی تک اس کے کوئی چھبیس والیومز نکال دیئے انہوں نے یعنی انہوں نے اس کے وہ کیا کہلے والیومز کہہ رہا ہوں ایڈیشنز نکال دیئے وہاں نے اب میں نیو یورک میں گیا اور سب سے بڑی جو وہاں کتابوں کی دکان ہے دکان کیا ہے پورا ایک محلہ ہے وہ تو میں وہاں گیا اور میں نے وہاں دیکھا سب سے پہلے پہلے آگے آگے وہی رکھی ہوئی ہے میں نے بڑی معصومیت سے پتہ ہے اس نے کیا کہا کہ وہ صحیح والا قرآن چاہیے یا ہماری شرارت والا چاہیے یہ اس ہی نے کہا کہ وہ جو صحیح والا ہے وہ تو یہ ہے اور وہ جو انہوں نے بدماشی کی وہ یہ ہے وہ یہ ہے تو اس وقت میں نے کہا اِنَّا نَحْنَنَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ دیکھو اب ان کے موں سے کہلوا رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور دیکھ لینا اس کی حفاظت ہم کر کے دکھائیے عزیز آنے گرام دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا اور میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لینا انسانی کام نہیں ہوتا انسان کے بس کی چیز نہیں ہے آج آپ دنیا کی کسی کتاب دنیا کے کسی ڈاکومنٹ کو آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے پریزرو کرنا چاہیں محفوظ کرنا چاہیں آپ کے بس میں نہیں ہے دنیا کی ساری طاقتیں ملکے دنیا کی ساری حکومتیں ملکے کسی ایک ڈاکومنٹ کو کسی ایک کتاب یہ رہتی دنیا تک یہ ایسے ہی رہے گا یہ ڈاکومنٹ یہ کتاب اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس میں کوئی ایڈیشن کوئی آلٹریشن نہیں ممکن نہیں سا اور ڈیرھ سا دو سو سال کے بعد سب ختم ہو جائے گا کچھ بات